کیا ہوتا ہے نظر لگنا جانے نظر دوش دور کرنے کے اپائے ہیلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل آستہ اور جیوتیش گیان میں جس میں کی میں آپ کو بتاتی ہوں دھارمک اور جیوتیش سے جڑی کئی انٹرسٹنگ باتیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجی اور بیل آئیکن کو جرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو چلیے مطروں آج کا ہمارا ٹوپیک ہے کیا ہوتا ہے نظر لگنا جانے نظر دوش دور کرنے کے اپائے جب کسی کے سوچ سبحاؤ اور سمپرک سے ہمارے اوپر نکاراتمک اثر پڑ جاتا ہے تو اسے ہم نظر لگنا کہتے ہیں نظر لگنے سے ہمارے سواستے سوچ اور پرگتی میں کچھ شن کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے یہ رکاوٹ کافی تیج ہوتی ہے اور ایک دم سے بینا کارن سب روک دیتی ہے دنیا میں دو طرح کی ارجہ کام کرتی ہے ایک سکاراتمک اور دوسری نکاراتمک یہ ارجہ ہماری سوچ ویوار عادت اور شبدوں سے بنتی ہے ہمارے اپنے شریر اور گھر میں عام طور پر سکاراتمک ارجہ ہوتی ہے جب کسی کے سوچ سبھاو اور سمپرک سے ہمارے اوپر نکاراتمک اثر پڑ جاتا ہے اسے ہم نظر لگنا کہتے ہیں نظر لگنے سے ہمارے سواستے سوچ اور پرگتی پر کچھ شن کے لیے رکاوٹ آ جاتی ہے یہ رکاوٹ کافی تیج ہوتی ہے اور ایک دم سے بینا کارن سارے کام رکنے شروع ہو جاتے ہیں کام کہیں پر بنتے ہی نہیں ہیں کیا ہوتا ہے پربھاو جب گھر میں نظر دوش کی سمسیا ہو جاتی ہے تو گھر میں نظر دوش ہونے پر بینا کارن گھر میں رہنا بھاری لگتا ہے گھر کے لوگوں میں آپسی کلہ اور کلیش بڑھتا جاتا ہے گھر میں بیماریوں میں دھن خرچ ہوتا ہے عام طور پر بار بار روزگار میں اتار چڑاو ہو سکتے ہیں گھر میں نظر دوش کو دور کرنے کے اوپائے گھر میں بینا کارن کودا کباڑا نہ رکھیں گھر کے پوجہ ستھان پر روز شام کو گھی کا دیپک جرور جلائیں نتے پراتے اور سائے گھر میں گوگل یا چندن کی اگربتیاں جلائیں گھر کے ہر کمرے کے دروازے پر اوپر لال رنگ کا سواستک لگائیں سبتہاں میں ایک بار گھر میں کیرتن بھجن یا کوئی دھارمیق پارٹ کریں روزگار پر نظر دوش کی سمسیاں کا پربھاو روزگار پر نظر دوش کے کارن نوکری بار بار لگتی چھوٹتی ہے کافی لمبے سمیں تک نوکری کے بینا رہنا پڑتا ہے کاروبار پر نظر دوش کے کارن کام ایک دم تھپ سا ہو جاتا ہے بینا کارن کے ایسا لگنے لگتا ہے کہ ویوسائے بند ہو جائے گا کاروبار میں لگایا ہوا دھن فس جاتا ہے اپائے نوکری پر نظر دوش کے اپائے ایک لوہے کا چھلہ بائے ہاتھ کی مدھیمہ انگلی میں دھارڑ کریں روز صبح گھر سے نکلتے سمیں گڑھ کھا کر نکلیں جہاں تک ہو سکے اپنے کام کرنے کی میج کو بلکل صاف ستھرا رکھیں کاروبار کے لیے نظر دوش کے اپائے اپنے کاروبار کے ستھان پر ایک لال رنگ کے ہنومان جی کی ستھاپنا کریں نتے پراتے انہیں لال رنگ کے پھول ارپیت کریں اور گلاب کی دھوبتی جلائیں اپنے کاروبار کے ستھان پر نتے پراتے انہیں جل بھر کر چھڑکاو کریں بینہ کارن کے ویکتی بیمار ہو جاتا ہے اس کے کارن اور نیوارن دونوں سمجھ نہیں آتے ہیں ویکتی کا من بینہ کارن کے اشانت اور خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی ویکتی اپنے رشتوں اور چیزوں کو خود خراب کرنے لگ جاتا ہے جب بھی ایسا ہو جائے اپنے تھوڑے سے بال کاٹ لے یا داڑی بنا لیں اس کے بعد جل میں کیوڑا ڈال کر یا گنگا جل ڈال کر سنان کر لیں لال مرچ کا ایک آدھ بھی چبالے نجر دوش سے ہمیشہ بچے رہنے کے لیے چندن کی سگند کا پریوک کریں گھر سے باہر نکلتے سمجھ گڑھ کھا کر جائیں تو مطروں یہ تھے کچھ اپائے جو کی نجر دوش کے لیے ہم اپنا سکتے ہیں تو چلیے مطروں آج کا ہمارا ٹوپک تھا کی کیا ہوتا ہے نجر لگنا جانے نجر دوش دور کرنے کے اپائے اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے اس یوٹیوب چینل آستھا اور جوتش گیان کو جرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ میرے آستھا اور جوتش گیان کے درشک اگر اپنی کنڈلی کا ویشلیشن مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا کونٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دھنیواد مطروں